عید کے دن یہ ساتھ کام ضرور کرنا خوشحالی اور برکت تمہارے ساتھ ساتھ ہوگی پہلا کام جیسے ہی سب کو اٹھو تو اللہ کا شکر کرنا دوسرا عمل گھر میں میٹھی چیز پکانا اور ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے مرہومین کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا تیسرا عمل نئے کپڑے پہننا اور اگر نئے کپڑے پہننے کی دامن میں وسط نہیں تو صاف اور پاک کپڑے پہننا کیونکہ عید کے دن جو انسان صاف اور پاک رہتا ہے اس کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے جو اتھا عمل اپنی عورتوں پر عید کے دن ظلم نہ کرنا کیونکہ یہ عمل رزق کو گھٹا دیتا ہے پانچوہ عمل اپنے بچوں میں عیدی ضرور بانٹنا اگر دامن میں وسط کم ہے تو تھوڑے سے ہی پیسے سہی جو انسان عید کے دن اپنے بچوں میں عیدی بانٹتا ہے تو غیبی امداد برکت اس کی زندگی میں شامل ہوتی ہے چھتا عمل کوئی میٹھی چیز گھر میں جب پکاؤ تو آس پاس کے لوگوں میں تقسیم کرنا کیونکہ جس گھر میں میٹھی چیز عید کے دن پکائی جاتی ہے اور پڑوس میں تقسیم کی جاتی ہے اس گھر میں غیبی رزق کے فرشتے تب تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک اس گھر کے تمام مسائل ختم نہیں ہوتے رزق میں برکت نہیں ہوتی وہ ساتمہ عمل جیسے ہی عید کے پہلے دن اپنے بزرگوں سے عید ملنے جانا وہ رشتے دار جو روٹھے ہوئے ہیں اس کو منانا اگر والدین زندہ ہیں تو ان سے عید ملنا اور اگر وہ گزر چکے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اور آس پاس کے عزیز و اقارب سے مل کے دل کی نفرت کو ختم کر دینا یہ ایک ایسا افضل عمل ہے جو انسان کے دونوں جہان سوار دیتا ہے ماتن سوار دیتا ہے جو انسان کے دونوں جہان سوار دو بلے